نبیم تھا اور یہی سے جو ہے بیرمسالک ہم آن گیا اور بیرمزاد ہم آن گیا تصور ہمیں مل جاتا ہے اجی یہ بتائیے گا اپنا میں چاہوں گا نکشفنی صاحب آپ سے کہ قرآن مرزا نکشفنی صاحب ایک جو سب سے اہمیت کی حامل چیز ہے وہ ہے جس طرح اپی بلال جہاندی صاحب نے کہا ہے کہ یہ تصور بہت قرآن ہے انکرم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کو دیکھیں کہ جب اسلام کا ضرور ہوا اس کے بعد جو کفار کے ساتھ ایون فتح مکہ کے موقع پر بھی سب کو جو ہے اما حسن کوئی اس کے بعد ہر جنگ کے موقع پر یہ کہا جاتا تھا کہ اس کا کیا مسئلہ کیا مذہب ہے اسے قطع نظر کسی حسن کو کسی بچے کو یا کسی عورت پر قتل نین کرنا بلکہ ان کو امان دینی ہے جو آپ کے سامنے تروار اٹھائے صرف اسی کے ساتھ دنے تو اب جو اس وقت بین المذہب ہم آن گی ہے اس کے تصور کو بنیادی طور پر ایک برادر پروسپیکٹ پر کیسے دیکھ سکتے ہیں بسم اللہ امیم امیم سب سے پیدہ دور ہمارے تمام اسامیں ان کو یہ طرف سے بہت بہت سلام ہو دیکھیں جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے بڑا ہی اہم سوال آپ نے فرمایا اس کے تصور کو ہم کس طرح دیکھتے ہیں سب سے پہلے تو آپ یہ اپنے ذہن میں رکھ لیں بین المسالق و بین المذائب اختلافات یہ ایک ناقابل تقدیر اور ناقابل تقدیر حقیقت ہیں ہمارے ملک کے اندر دس طرح ہمارے براد صاحب بھی فرما رہے تھے بہت سارے مذائب کے لوگ بھی رہتے ہیں سب سے پہلے تو آپ اس تصور کو ذہن میں رکھیں اس بات کو ذہن میں رکھئے بین المسالق و بین المذائب رواداری کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے اس کا یہ ہرگز مطلب ہم نہیں اکانتے کہ آپ اپنے عقیدے کو چھوڑ کر مازاللہ اپنے نظریہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے عقیدے کو آپ اپنائیں کسی دوسرے نظریہ کو آپ اپنائیں ہرگز اس کا یہ تصور نہیں ہے بلکہ اس کا تصور یہ ہے کہ آپ اپنے عقیدے پر قائم رہتے ہوئے اپنے نظریہ پر قائم رہتے ہوئے دوسرے کو بھی کسی اور مسلک کے لوگ کو بھی کسی اور مذائب کے لوگوں کو اختلاف کے باوجود آپ انہیں برداشت کریں آپ انہیں قبول کریں ان کی بات کو آپ سنیں اختلاف کے باوجود بھی ہم آنگی یعنی مطابق جو سمالی کام ہیں ان کے اندر آپ ہم آنگی پیدا کریں مطابق پیدا کریں ان کے اندر آپ ان کے ساتھ مل بیٹھیں بات چیت کریں مقالمہ کریں ان کے ساتھ آپ بات چیت جب سمالی تعلقات آپ کے بہتر ہوں گے تو ظاہر ہے اس وقت میرے معاشرے کے اندر امن و امان کی جو صورتحال ہے وہ بھی بہت بہتر ہوگی اور اس طرف جب امن و امان کی صورتحال بہتر ہوگی تو اس وقت ہمارا ملک جو ہے انشاءاللہ بہت زیادہ ترقی کرے گا یہ مسئلہ ہی یہی ہے کہ ہمارے اندر کیونکہ مسئلہ کی بنیاد پر بہت زیادہ جو ہے وہ انتشار کو ہوا دی گئی اختلافات بڑھائے گئے یہ اس وقت پیدا ہوئی کہ جب ہم ایک دوسری سے ہم نے سماجی رابطہ توڑا ہمیں چاہیے کہ اختلاف کے باوجود بھی اگرچہ وہ ہمارے مسئلہ کا ماننے والا نہیں ہے یا کسی اور مذہب سے اس کا تعلق ہے تو اس کا یہ ارگز مطلب نہیں ہے کہ ہم اس سے بالکل جو ہے وہ قدر تعلق ہو جائے بلکہ ایسا نہیں ہے ہمیں اس کے ساتھ روابط قائم رکھنے چاہیے باتچیت کرنی چاہیے جب ہم سماجی آمانگی کو فروغ دیں گے ایک دوسری کے ساتھ مل بیٹھیں گے مطابقت ہوگی باتچیت ہوگی مقالمے کی فضاء قائم ہوگی تو انشاءاللہ ہمارا معاشرہ بہت زیادہ ترقی لدھ رکھ جائے گا جی بلکل ہمیں سوال کروں گی مولانا بلا